دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھارت کے پاس آل لیڈی پہلے سے ہی ہائپرسونک مسائل ہے تو آج آپ کا سائد جواب یہ ہوگا کہ بھائی تو یہ کون سی بات کر رہا ہے لیکن دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ بھارت کے پاس آج نہیں بلکہ آج کے کئی سال پہلے ہی ہائپرسونک مسائل ہو چکی تھی اور آج کی ویڈیو میں بھارت کی اس ہائپرسونک مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی بھارتی سینہ میں سامل ہے ویڈیو آج کی کافی ادھا انٹریسٹنگ اور کافی ادھا نالجیبل ہونے والی ہے پس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے نٹ کلائے کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے یہ فڑا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر پرسکر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو بھارت کے پاس جو ہائپر سونک مسائل ہے اس مسائل کی سپیڈ پانچ یا چھ مائک نہیں بلکہ ساڑھے سات مائک سپیڈ بتائی جاتی ہے اتنی سپیڈ کی یقینا دوستو دنیا کا کوئی بھی ڈیفن سسٹم اس مسائل کو مار کے نہیں گرا سکتا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگی ہے جو کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو اس مسائل کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں دوستو دس میٹر لمبی بھارت کی یہ جو مسائل ہے اس کا نام ہے ہائپر سونک سوری مسائل یہاں دوستو ہائپر سونک نام اس کا جو کی ادھکارک نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پہ اس کی سپیڈ ہائپر سونک مسائل کے برابر ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ہائپر سونک سوری مسائل اسے کہا ابھی آپ کا سوال ہوگا کہ بھائی اس مسائل کی سپیڈ ساڑھے سات مائک تو نہیں ہے تو آج آپ لوگ کو بلکل پتا چل جائے گا کہ اس مسائل کی سپیڈ ساڑھے سات مائک کب ہے سب سے پہلے دوستو یہ مسائل اپنے ساتھ لگ بھگ دو سو کلو گرام سے لے کے ایک ہجار کلو گرام تک کے وار ہیٹ کو لے جا سکتی ہے اور دوستو اس مسائل کا فلائٹ ایلٹیٹیوٹ لگ بھگ پچاس کلو میٹر ہے یعنی کہ دوستو پچاس کلو میٹر اچھائی تک یہ مسائل بہت ہی آسانی سے وار کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس مسائل کی رینج کتنی ہے اس کے بعد آپ لوگ کو بتائیں گے کہ دوستو یہ ہائپر سونک مسائل کیسے ہو گئی تو دوستو اس مسائل کی جو رینج ہے وہ سات سو کلو میٹر سے لے کے انیس سو کلو میٹر کی بیچ میں جیسے جیسے آپ اس کا وار ہیٹ بڑھاؤ گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی رینج کم ہوتی جائے گی لیکن دوستو اس کی جو میکسیمم رینج ہے وہ انیس سو کلو میٹر کے آس پاس ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہ ساڑھے سات میک سپیٹ کو کب ایچیو کرتی ہے تو دوستو جب اس مسائل کو آپ فائر کرو گے اس سمیہ اس مسائل کی سپیٹ لگ بھگ ساڑھے تین میک کے آس پاس ہوگی لیکن دوستو اس کے بعد یہ آسمان میں جاتی ہے اور وہاں سے دوسمن کی طرف جب گرتی ہے تب اس مسائل کی سپیٹ لگ بھگ ساڑھے سات میک کے آس پاس ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے دوستو اس سے ہائپر سونک سور یہ مسائل بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کہ مسائل نکلتے ہیں اسے مار کے گرا دے گا جب یہ مسائل کسی دسمن کی تیس میں گرے گی اور گرتے سمجھ ہی وہ دیس اس مسائل کو مار کے گرائے گا لیکن اس سمجھ دوستو اس مسائل کی جو کی سپیڈ لگ بھر ساڑھے ساتھ میک یعنی کی 9190 کلومیٹر پر آورس کی ہو جائے گی اس کی ایکیوریسی بھی دوستو کافی اچھی خاصی ہے 20 سے 25 میٹر کے بیچ میں اس کی ایکیوریسی بتایا رہی ہے یعنی کی دوستو اگر آپ نے ایک ٹھیک تھا گھر پر اسے گرایا تو یہ گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر بھلے گر جائے گی دوسرے گھر پر جا کے نہیں گرے گی یعنی کی دوستو 20 میٹر آپ بلکل سمجھ سکتے ہو زیادہ نہیں ہوتا ہے اور 20 میٹر میں یہ بلکل ایک نمبر ایکیوریسی کے ساتھ گرے گی اب بات کرتے ہیں دوستو یہ کس ٹائپ کی مسائل ہے تو دوستو یہ کینیشڈر ویس مسائل ہے یعنی کی دوستو آپ اسے ایک ٹرک میں ماؤنٹ کر کر کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہو اور خاص کر پہاڑی ایریا میں اس مسائل کو لے جانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھارت چائنا بارڈر میں جو پہاڑی ایریا پڑتا ہے وہاں پر ہمیں جو وار ہیڈ لے جانے پڑتے ہیں خطرناک مسائلیں لے جانے پڑتے ہیں جو کہ ہماری اگنی سیریز کی مسائلیں ہیں انہیں لے جانا کافی ادا کٹھن ہو جاتا ہے حالانکہ دوستو اب جو اگنی پرائم مسائلیں بن رہی ہیں انہیں لے جانا تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ وہ کینیشڈر ویس مسائل ہیں اور ٹو فرنٹ وار کے لئے بھی یہ بہت ہی زیادہ اچھے ثابت ہوں گی کب پاکستان سے یودھ ہو جائے کب چائنا سے یودھ ہو جائے تو ایسے میں دوستو انہیں ایک جہا سے دوسری جہا بہت ہی آسانی سے لے جائے جا سکتا ہے لیکن دوستو آپ کا کیا ماننا ہے بھارت کی ہائپرسونک سوری مسائل کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں جائے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سماپ کرنے سے پہلے پاس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلائے کا سبسکرائب کا وڈن ہے جائے فڑا وڈ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت